اس نے یہ کہا حالانکہ میں آپ کو ایک ساتھا سیمپل عزیز سناتا ہوں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں عالم بنے سمجھیں پھر پڑھیں آپ اگر کوئی کہتا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے میں انہوں سب سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی اس کا چمچاکڑ چاہ یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے میرا کلپ ریکارڈ کر کے پھر انہوں کا لو انہوں کا ایدہ جواب دے اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائی کیا یاسین اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتائی جن کا ترجمہ ہے قرآن ترجمہ آئیتا گر ہی کوئی نہیں سکا اس کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے بھائی نبی پاک نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس نے کیا ترجمہ دیتا گرل ہی کوئی نہیں اور قرآن مجید برحان رشید کسی جگہ پہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید جب پڑھو ترجمہ کے ساتھ پڑھو گے تو تب ثواب ملے گا فرما نہیں نبی پاک نے فرمایا جو ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس قرآن پڑھنے کا ثوابتہ فرما دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین چیزیں اسلام کی امارت کو ڈھا دیتی پہلی چیز عالم کا فسل جانا تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں دوسری چیز منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گے کہ قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں گمرہ کر رہے ہوں گے تیسری چیز ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا جو خود بھی گمرہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمرہ قرآن کریم نے پہلے ہی شروع میں زالے کل کتاب کہا تھا اس کو کتاب دنیا کی کوئی کتاب آئیسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں کوئی کتاب آپ بتا دی زبان نہ جاننا تو ایک طرف پرز کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آت صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سب میری سمجھ میں نہیں آتی آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا اللہ اللہ کم تاکہ لون تاکہ تم سمجھ سکو کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من تو نہ ملوکیت باقی رہتی نہ سرمایہ داری باقی رہتی نہ مذبی پیشوائیت باقی رہتی سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں بغیر سمجھنے کے بغیر مقوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دورا دینا جو ہے اس سے نیکییں مل جاتی ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا سمجھنا کتاب کا بہمانی ہو گیا بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دورا دینا اینِ مقصود یہ رہ گیا حالہ سے حالہ درجہ کی کسی طبیب حکیم کی فلاسپر کی نسخ نسخوں کی کتاب ہر مز کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو اور وہ نسخے زبانی آنکھ کا لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رہتے رہیں شام تک بولتے رہیں کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کسوں کسے کہتے ہیں ترنجبین کیا ہوتی ہے آپ پڑھتے چلیں کیا مرض کی شفاہ مل جائے گی اس طرح سے اس کتاب کا مصرف مقصد پورا ہو جائے گا میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہیں عزیزان من اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے ہیں یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہیں ہو نہ جائے آشکار اشر پیغمبر کہیں یہ آج ہی کی سادش نہیں ہے شروع سے چلی آ رہی ہے یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دوراتے جاؤ اس کو ساتھ بغیر سمجھے نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دورا رہا ہوں نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا مانے رکھتے ہیں دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ سواب حاصل ہوتا ہے اس سے اس کتاب کے ساتھ کیا جی تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ہم دور مجرم ہیں ہے بھی کتاب اور کتاب کو اتنا اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں پڑھنا تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دوراتے ہیں ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دوراتے ہیں ہم یہ کتاب ہدایت تھی یہ وہ نقشے اس میں دیئے ہوئے تھے کہ پلان دورا ہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مر جاؤ تو اس طرف جاؤ گے بائیں کے طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا نہیں سمجھتے اس ہر مرض کی شفاعت تھی دورائے چلے جا رہا ہے یہ ایک پورا ریلہ حفاظ جسے کہتی ہے صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتا ہے اسی میں وہ پھر کاری آ جاتے ہیں حفظ بھی کیا ہے پڑھتے بھی ہیں پھر قیرت کے ساتھ گاہ گاہ کے پڑھا جاتا ہے قانون کی کتاب گاہ کے پڑھنے کی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا عورتوں چوری کرنے والی ہو جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ صدا اس کو دو اب اس کو آپ گاتے سے لے جائیے قانون کو ملتا ہے ملتا ہے